سلام علیکم گائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری آج کل ڈیوٹی لگی بھی ہے کہ جتنے بھی یوکے کے سٹور ہے نا سستے سستے آپ کو ڈونڈ گے دکھاؤں پہلے میں نے ایک سٹور دکھایا تھا آپ کو لیڈل اس کا نام تھا ٹوینکل ٹوینکل لیڈل سٹار والا لیڈل اس میں کافی چیزیں سستی تھی آج میں آگے ہوں لیڈل کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کو کہہ لیں اس کو کہتے ہیں جی ایل ڈی تو آج ایل ڈی کے اندر جا رہا ہوں اور دکھاؤں گا آپ کو ایل ڈی میں اتنی سستی چیزیں ہیں نا مطلب مفت سمجھ لو یار ابھی جا کے دیکھتے ہیں چلو آپ اچھا سمان شمان تو وہی ہے یار ابھی کیونکہ یہ فود ہے فود ٹو گو مطلب یہ آپ لے کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوانا شوانا یہ تھوڑی چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیزیں سستی کتنی ہے یار اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کھیرہ تھوڑا سو بڑا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ ہی بڑا ہے یہ سمجھ لو یہ باسپوو والا کھیرہ ٹھیک ہے نائنٹی فائی پینس کا ہے اور یہ زیادہ چھوٹا والا کسی کو چاہیے یہ تو سستی نائنٹس کا ہے مہنگا نہیں ہے یار اب سیب دیکھو یہ چار کا ہے یہ پیک میں ہمیشہ سیب مہنگی ہوتے ہیں یہ میرا معشور ہے کبھی نہیں لینا جو سستے والے شیب ہیں سیب ہیں میں آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ والے اس طرح کے جو آئے ہیں یہ سستے ہوتے ہیں پارے نے ایتھے مہنگے لائے ہیں یار بیستی دینا کراؤں میں تو سستا کہہ کیا ہوں یار ہی مہنگا ہی لگ رہا ہے پار آگے چیزیں دکھاتا ہوں جو میں اصل چیزیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو مجھے سستے لگتے ہیں یہ دیکھو یار نائنٹی پینس کے سیب چھ سات چھ سیب ہیں مطبع ٹھیک ہے یار سستہ بھی ہے مطبع یہ جو سٹور ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا ہوتا یار جڑا بندہ کہتا ہے نہیں میں نے مہنگی چیز دین نہیں اس کے لیے یہ ہے جڑا بندہ میرے جیسے وہ کہتا ہے نہیں یار سستہ بھی ٹھیک ہے یہ کوئی خفرق ہے کوئی نہیں تھوڑا جا سبز ہے تو کوئی کھل نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سبز والے جو ہیں وہ بھی یہ دیکھو کچھ لوگوں کو سبز سیب پساند ہوتے ہیں بعض کا دل کرتا ہے رہے سے سبز سیب کھائیں تو تھوڑے سے مہنگی ہے لیکن میرے جا بندہ ہوئے گا تیسر کہے گا اے ٹھیک نہیں ٹماتر ٹماتر ٹھولیو سے لیا کرو یار میں نے ٹھولیو کا بتایا تھا فری ملتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے یہ بھلے جو ٹماتر ہیں یہ مزے کی ہیں سیلیڈ میں کھانے کا مزا آتا ہے بہت دفعہ میں نے کھائیں ہیں بڑا مزا آتا ہے اچھا میں کھانے پینے پہ بہت پیسے لگاتا ہوں یار مطلب میں جتنا بھی کنجوز بندہ بانجے ہونا تو کھانے پینے پہ اور کپڑوں پہ میں بہت ہی لگا دیتا ہوں ایسا مطلب میرے اندر ایک برائی ہے یار پھر کیا کرسکتے ہیں یہ دیکھو بی بی چھوٹے سے ٹوماتوز ہیں اور یہ مجھے بہت ہی زیادہ پساندہ ہے یار جل کر رہا ہے لیل وہ میں پانی آ رہا ہے یہ دیکھو یہ گوبی کتنے کی ہے نائٹی فائی پینس اچھی خاصی گوبی ہے زبردست قسم کی کوئی کیڑا شیڑا نہیں آگا اندر یہ وہ والی گوبی ہے جو امی کاٹری ہوتی تھی میں کچھی کھاتا تھا پھر امی آج پہ مارتی تھی باسکار تو یہ فیفٹی نائن پینس کی ہے ٹھیک ہے جس نے تھوڑی مہنگی لینی ہے کہتا ہے نہیں جی مجھے مہنگی والی چیزیں پساندہ ہیں اس کے لیے جڑا بندہ گائے نہیں کوئی گال نہیں سستہ بھی کیا اس کے لیے یہ والی گوبی ہے یہاں کے نا مجھے یہ چیز بڑی پساندہ ہے یہ دیکھو دنیا اتنا زبردست ہیں یہ ملتے ہیں تھوڑا سکے لیں ایکسپنسیف کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو ادھر سے پانڈ کو مارا ہے اس کے لیے ایکسپنسیف نہیں ہے لیکن یہ بلکو فراش ہوتا ہے اسی طرح یہ خدینہ اور اس سے بھی اگر آپ نے فراش چیز دیکھنی ہے تو اتنے یہ لگا ہوئے یعنی یہ نیچے اس کے گملہ ہے گملے کے اندر یہ لگا ہوئے فرش ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے خشبو بھی آرہی ہو گئے آپ کو مجھے تو آرہی ہے اور یہ جو ہے نا یہ بریٹش بیسل ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ یار میں سے دیوار ہوتا ہوں اتنے مجھے موڈرم کھانو کا نہیں بتا تو میں نے کبھی یہ کھایا نہیں ہے اور یہ اندازہ کریں اکھروٹ ادھر اور بیدام اور یہ جو ہے نا کس طرح کے بڑے سخت بیدام انہوں نے جناب لاکر آتی ہیں اور کتنے مہنگے پڑے ہیں یہ وہ والے بیدام ہے جن کو میں بچمن میں ڈندے سے توڑتا تھا تو یہ چرپائی کے نیچے کبھی گز گیا کبھی پیٹی کے نیچے گز گیا یعنی یہ وہ بیدام جو ٹوٹا نہیں ہے تو باگ جاتا ہے تو یہ لینے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے ہم انہوں نے لگائیں ایسی لیے سارا یہ بڑا پڑا کسی نے کبھی نہیں لیا اچھا ہیتھر ہر چیز کرنا بیبی کا بڑا رواج پیچھے آپ کو بینے ٹوماتو دکھائے بیبی ٹوماتو اب دیکھیں جیے حاضر ہیں پیشی فدمت بیبی پوٹیٹو یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں حالو ٹھیک ہے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے ان کو بال کے کھانے کا ایسے بڑا مزا آتا ہے اوپر جو ہے پیاز اور تھوڑا سا چارٹ مسالے کا ایسے ڈال کے ایسے پانیا آگیا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چارٹ شاٹ اس طرح کا بنا کر ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے یہ بھی کر سکتے ہیں بھائی یہ اس طرح کی ڈفرنٹ ٹائپز کے پوٹیٹو پوٹیٹوز کی بڑی قسم آپ کو ادھر ملیں گی اور گنگلو کا حساب لگائیں یار ایتنا بڑا گونگلو ہے ایتنا بڑا گونگلو پتہ نہیں اب کون ہی کھاتا ہے ایک لے جو بوت ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ ہر چیز میں بیبی ہوتا ہے تو بیبی گاجریں بھی پھر ظاہر ہیں پھر اب بیبی کوئی چیز پیچھے نہ رہا جائے ٹھیک ہے یہ بیبی گاجریں ہیں تو یہ بھی کچھی آپ سیلیڈ میں کھا سکتے ہیں تو یہ والی جو ہے نا بیبی سے تھوڑی بڑی ہوگی ہیں تو یہ ٹونٹی فور پینس نہیں دیکھو اتنی زیادہ اب کتنا سستہ سٹوڑا ہے یہ مفت ہے ٹونٹی فور پینس اتنی زیادہ پاکستان میں بھی نہیں ملتی بھئی یہ دیکھو یار سکسٹی فائز پینس کی اتنے بڑی کچھ اپ کی بوٹل مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو یار یہ کتنے ایمل ہے فائی سیونٹی فائی ایمل مطلب دیکھو یار انہیں دے تُو سستہ کی لابدیاں اور بیبی کرر جائے کیونکہ یہ بچی ہیں تو چھوٹیوں کی زیادہ کیمت زیادہ ہوتی ہے نائنٹی فائیف یہ آگے چھوکلیٹ ٹفی ہیں شفی ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ایکسپنسیب ہو سکتی ہیں لیکن بکی سٹوروں سے بہت کام ہے یہ دیکھیں یہ چھوکلیٹیں ٹفی ہیں اور مزیگ بابتادوں پاکستان جانے ہیں جب بھی اتنو سارا کوئی چھوکلے لیا جانے ٹھیک ہے بیس تیس پانڈ میں پر میرا ایک مشور ہے یہ بلی چھوکلیٹ جانا یہ نہ کھانا یار ہے تو اس کے لیے سنا ہے کہ بڑا سیت کے لیے فائدہ مند ہے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے لیکن یہ ڈاک چھوکلیٹ ہے یہ کڑوی ترین چھوکلیٹ ہے پتہ نہیں یہ وہی بندے کھا سکتے ہیں جن کو کوڑی 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 پساننا ہے مجھے تو کوڑی کوڑی نہیں پسان بھائی دود دلی پسان دود چینی کھلی پاؤویج ٹھیک ہے یہ کوڑی چھوکلیٹ بسکٹ شسکٹ لیے دیکھو 43 پینس کی اتنا بڑا یہ بسکٹ کا ملتا ہے اور کیا مانگتے ہو خدا سے ایک چیز جو ہے نا ادھر بڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن پینسلیں ادھر بھی سستی ہیں ٹھیک ہے پینسلیں اس ملک میں بڑی مہنگی ہیں یہ بایا دیکھنا پینسل ربر شاپنر مارکر ریجسٹر یہ بڑی مہنگی ہیں لیکن ادھر تو سستی ہیں جس کے اوپر جتنی مرضی پینسلوں کے سکھیں چبالو کافی کھلی جگہ دی گئی ہے بچپن میں چباتے تھے نا ایسے سکھیں مزا آتا ہے دل کر رہا ہے اوپر سے ایک پینسل اتار گئے تو اس کے اندر سکھیں چبالو اچھا دودھ کا ادھر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ دودھ کتنا ٹائپس ہیں یہ دیکھیں سیمی سکمڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ 3.4 لیٹر کی یہ والی بوتل ہے اور یہ 2.19 ایسی طرح 300 ایمل کی جو ہے وہ تھوڑی سی کم سستی ہوتی ہے اتنا سستا دودھ یہ پاکستان میں بھی میرے خیال سے یہی رہے چلو لیکن یہاں پہ دودھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کون سا کتنا خالص ہے جیسے یہ کیا ہے سیمی سکمڈ ہے تو یہ والا فلی سکمڈ ہے یعنی اس کے اندر بلکل ہی ملائش لائی ہونا ساری تو لائی ہے یہ سمجھ لو پانی ملت ہوئی ہے پانی تو نہیں ہوتا لیکن خیر اس میں غزائی نکل گیا ہول ملک بھی ہوتا ہے کیونکہ اب دیکھیں ہول ملک سستا بھی ہے خیر سستا تو نہیں ہے 1.3 لیٹر پارٹ یہ کی جیسے ریٹ ہے تقریبا لیکن سارے بندے چوک کے لائے گئے ختم ہو گیا ہول ملک صرف رہ گیا یہی ہول ملک کے اندر ملائش لائی سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں ہم دودھ جس میں ملائش لائی بنے چاہی یوکے میں آکے نا دیں جمانے والا رولہ بھی ختم ہو گیا ادھر کیونکہ دیں مل جاتا ہے بڑا مزدار 1.35 میں نے پہلے لیڈل سے دکھایا تھا وہ 2.something کا تھا اور وہ تھوڑی سی سے چھوٹی تھی اور یہ کافی بڑا ہے 1.35 کا اور یہ کافی زیادہ ہے اس میں ہوتا ہے مطلب اور اس میں وہ نیسلے والا دیں ہوتا ہے لیکن میٹھا نہیں ہوتا ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھیں بے شک میرے جیسا بندہ ہے کھا کھا کے موٹا ہو رہا لیکن یہ ضرور دیکھتا ہے 0% fat ذرا پتلا کرنے والا لے لے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے مزدار چیز 59 پنس باڈی سپری نوکری تھے جان تو پہلے انٹرویو لگانے سے پہلے انٹرویو دینے سے پہلے یہ میر بنی کرنا 59 پنس کوئی بڑی چیز نہیں ہے خود پہ لگا لیا کرو خدا کا واسطہ ہے این آکھا کر گوریاں تو سمیل آن دی ہے ساڑے تو نہیں آن دی تو ان لوگوں میں سبھی بڑی کندی بہواتی ہے یہ دیکھو ڈائزر ٹھڑٹ اور پتہ نہیں کیا تو کیا سستہ ترین 59 پنس ہے فری ہے یار یہ دیکھو جی 79 پنس کا ایتنا بڑا موت واش ایسا ہے یہ دیکھو فیملی ہینڈ واش 55 پنس میرے خواہ سے یہ بڑا فیملی ہینڈ اتنا بڑا ہے پاکستان میں بھی اتنے گھنگ ہیں مطلب یہ بنتا ہے تو گریبا نف کا 120 سمتی مطلب پاکستان میں نہیں ملتا پاکستان میں وہ سابون ملتا لکس کا اتنا بڑا یہ جو ہے نا شاور جیل ٹھیک ہے 89 پنس گوروں نے بھی اصل میں بنا بڑا کچھ دی ہے نا کہتے تو ہم یہ یہ گورے گندے بڑے ہیں پر ساف بڑے نے بچے بچے فیس بواش اتنے مزدار ہیں نا یہ قسم سے یہ میرے گار میں پڑا ہوئے اور اسی سے میں دوتا ہوں بڑا سونہ اسی لیے میرا چیرہ جو ہے نا وہ اتنا سونہ ہے ماشاء اللہ بولو صاحب یہ دیکھو 99 پنس یہ لو جی ہینڈ کریم اس کا مجھے بتا نہیں ہے لڑکیں لگاتی ہیں بھلی خیر لڑکیں بتاؤ یہ رہے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں بتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں فیسٹیف شاور جن بتا نہیں ہی سیدھ سابر نل لالی دے حسانی کا دیل لائیا پرکے دل آگے بکھوں یہ اتنا مہنگا نیر سست ہے یہ یہ ہے جو پروفیشنل ہی روئیل تو میں تو تیل لگاتا ہوں بالوں پر بیدامو والا ٹھیک ہے یہاں پر پاکستان میں سروں کا تیل لگاتا تھا یہاں پر بیدامو والا لگاتا ہوں یہ بھی لگا سکتے ہیں بھئی آپ کی مرضی یہ تو خیر کنڈیشنر ہے کمپلوئس او کنڈیشنر ہے میں بھی کیا قسم سے پینڈو بندہ یہ شیمپو ہے شیمپو بھی اتنے کی ہوگا میرے خیال سے اتنا مہنگا نہیں میں ایٹی فائی پنس کا بھی ایک دفعہ لے کر گیا تھا انٹی ڈینٹر شیمپو بھی آئے دیا دیکھو یار کتنے کی اتنی بڑی بوتل ہے ٹھیک ہے تو میں تو خیر امیر بنو یار اب تو میں ڈو پونڈ والا بوڈی لوشن ٹھیک ہے یہ گوریاں شوریاں تو بڑا یوز کرتی ہوں گی یقیناً تو بھئی آپ ہی تھوڑا بوت کر لیا کرو اپنے پر پیسے لگا لیا کرو خیر ہے یہ آجی پیریڈز پروڈکٹس تو بوائز نوٹ فر یو فور گلز پرائیسز بھی دیکھیں گلز اب مجھے نی پتا یہ سستہ ہوتا ہے مہنگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کتنے رہوتا ہے یہ شاید اور مہنگی ہے بیس پونڈ کے چمچے چمچے لے ہیں بیش زادہ اس طرح کے چمچے مہنگی ملتے ہیں سستے بھی ملتے ہیں یہ مجھے روائیل چمچے لگ رہے ہیں اس لئے مہنگ ہیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں جوز تا میرا دوست بڑا کنجوز ٹھیک ہے گریٹنگ گارڈز نائنٹی نائن پینس کے ہیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ہیپی برڈے کسی کو کرنی ہے اید کارڈ بھی ہونے چاہیے تھے لیکن اید کارڈ نہیں ہے تو خیر اس طرح کوئی کارڈ لے اس کے اندر آپ شیر و شیری لکھ سکتے ہیں تو یہ ہیں جی ڈبا روٹیاں کی بیکرییاں وہ پتہ نہیں کیا تو کیا باندھتے کیا تو کیا ہرچ قسم کی نانشان بھی پڑے ہوئے ہیں کھتائیاں بھی پڑی ہیں تو خیر میں یہ تو یہ نہیں کھاتا میں تو پراتھے کھاتا ہوں اس لئے تو موٹا ہو رہا ہوں یہ دیکھ لو جی سابن تصرف یہ بھی بڑے بڑے سستے ہیں ٹھیک ہے فیبرک کنڈیشنر اب اتنے مہنگی نہیں ہیں یہ مطلب سستے ہیں یہ مطلب کیا ہے یہ چیز تھوڑے سی مہنگی لگتی ہے مجھے گاڑی ساف ساف کر سکتے ہیں اس سے مطلب کہنے کہ یہ ہے نا کہ سستہ ڈھونڈ لینا چاہیے کیا خیال ہے سستہ ڈھونڈ لینا چاہیے کیا ضرورت ہے پیسے لگانے کی یہاں جہاں پیسے لگانے چاہیے وہاں لگاتا ہوں بھئیہا یہ نہیں کہ اب ہر چیز یہ آپ کو بیس سستہ کرتا ہے آئی فون رکھا ہوا ایسی بات نہیں ہے تینکیو فور وچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ لہت میں کچھ بھی نہیں فارے اوے کے ویڈیو فیری بنا لیا ہے اس کو لگانے آئے تھا بھائٹ تمام ایسیت سے لگن Joshua